موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں لاکڈاؤن کا کیا قرآن کرین میں ذکر ہے اور اگر ہے تو اس لاکڈاؤن سے باہر آنے کا کوئی وظیفہ یا کوئی ذکر قرآن کرین میں مولید ہے اگر آپ نے قرآن کرین کا متعلق کیا ہو اور اسپیشلی قصص الانبیاء پر اگر آپ کی نظر ہو تو آپ نے یونس علیہ السلام کا قصہ ضرور پڑا ہوگا کہ یونس علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی حکم سے مچھلی کے پیٹ میں تھے اندھیروں میں اندھیرے اکیلے تنہائی لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تھے کیونکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ایک آلہ اور ارفع لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں محف رہتے تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کے پیٹ خود ایک اندھیرہ اور پھر مچھلی پانی کے تہمے یعنی کے اندھیرے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جس حال میں بھی میرے رب نے رکھا صرف وہی جانتا تھا کہ یونس علیہ السلام اس وقت دھرتی پر موجود ہیں پانی میں موجود ہیں اور کہاں ہیں اور ساری دنیا اس چیز سے غافل تھی وہاں پر بھی میرے رب نے اپنے بندے کی طرح وہی بھیجی اور ایک ذکر سکھایا کہ دیکھو یہ ذکر کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس ذکر کو آپ آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین کہ اے میرے پروردگار سوائے تیرے کوئی عبادت کے لائق نہیں پاک ہے تیری ذات بے شک انی کنتو من الظالمین میں ہی تھا جس نے اپنی جان پر ظلم کیا تو کیا ہے مجھے معاف کرتے مجھے بخشتے میرے رب مجھ پہ رحم کرتے مجھے بچا لے تو اس لوکڈاؤن صورت میں قرآن کریم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آیت کریمہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس آزمائش کو ہم سے ٹال دیں اور جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے بلکل صحیح سالم باہر آگئے اللہ تعالی ہمارے حال پر بھی رحم کریں تو لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں